تو آج فعل مزارے مجھول کا چپٹر ہم دیکھ لیتے ہیں مجھول کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھول جس میں فعل نامعلوم ہو فعل اگر معلوم ہو جائے تو وہ معلوم من جاتا ہے اور اگر فعل نامعلوم ہو تو اس سیغہ کو مجھول کہا جاتا ہے یعنی کہ پیسیف وائس اس کا طریقہ بنانے کا بہت آسان ہے کہ فعل مزارے کا جو سیغہ آپ کے پاس موجود ہے سیغہ وہی رہے گا جیسے کہ ہم نے فعل ماضی میں کیا تھا کہ فعلہ ہے فعلہ کا سیغہ پورا کا پورا جو گردان ویسی رہی تھی صرف اور صرف ہم نے اس کے اندر حرکات تبدیل رہ دی تھی تو فعل مزارے مجھول کا بھی یہی قائدہ ہے کہ فعل مزارے مجھول بنانے کے لیے جو علاماتیں ملورے ہیں ان پر آپ کو پیش لگانا ہے اور عین کلمہ جہاں جہاں آئے گا وہاں پر اس کے زبر آتا ہے مثلاً يفعلو سے يفعلو اور يسماعو سے يسماعو اس میں میں نے آپ کو جو چھے ابواب کر آئے نا فعل ماضی سے فعل مزارے معلوم کے اس کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا ابواب کا تعلق صرف اور صرف آپ کے فعل مزارے معلوم سے ہے مجھول کا ایک ہی اصول رہے گا کہ آپ کا کوئی بھی ورڈ کسی بھی باپ سے آ جائے آپ کو علاماتیں مزارے پر پیش لگانا ہے اور عین کلمے کو آپ کو فتحہ دینا ہے جیسے کہ یذ وریبو جب اس کا فعل مزارے مجھول بنائیں گے تو بنے گا یذ ربو جبکہ یذ ربو میں عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے لیکن جب میں فعل مزارے مجھول بناؤں گا تو میں باپ کی ریایت نہیں رکھوں گا تو یذ ربو بناوں گا یسمعو سے یسمعو یفتحو سے یفتحو اور آپ کا کیا رہ گیا ہے ینسرو سے ینسرو کہیں بھی آپ کو باپ کی ریایت نہیں رکھنی ہے تمام صیحے آپ کو جو بنانے ہیں وہ عین کلمے پر زبر کے ساتھ اور علاواتیں مزارے پر پیش اقسام کریں جب آپ یہ فعل مزارے مجھول بنائیں گے تو پھر ترجمہ کے اندر ظاہر ایک فرق آئے گا کہ آپ کا ترجمہ مفعول ہی ادبار سے استعمال کیا جائے گا جیسے کہ یہ فائلو میں اب آپ کا فائل وائب ہو جائے گا اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس ایک مرٹ کا کام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا جب ہم نے یا فائلو پر آتا تو اس کا ترجمہ تھا وہ ایک مرٹ کام کرتا ہے یا کرے گا اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک فائل تھا فائل تھا اور زمانہ تھا اب یہاں پر یوں فائلو کے اندر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس ایک مرٹ آ تو رہا ہے لیکن یہاں یہ بطور فائل نہیں آ رہا بلکہ بطور مفعول آ رہا ہے جو اس کے اندر ایک زمیر چھپی ہوئی ہے وہ اب مفعول بن چکی ہے فائل نہیں ہو سکتی اس ایک مرٹ کا کام کیا جاتا ہے یا کیا گا جو میں اس کا اس طرح سے ہوگا یعنی کہ اس میں یہ فائلو کے ہر سیغے کے اندر پھر مزارے مجھول کے ہر سیغے میں ایک زمیر چھپی ہوئی ہوگی وہ مفعول کی ہوگی ایک فائل ہوگا اور ایک زمانہ ہوگا یہ تین باتیں ہوں گی پھر مزارے مجھول کے اندر اچھا نون عرابی عراب سے تو آپ کے ذہن میں آگے ہوگا جو ہمارے پاس عرابی حالتیں ہوتی ہیں حالتِ رفع حالتِ نصب حالتِ جر حالتِ جزم تو عراب اسی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اچھا اس کو نون عرابی کہتے ہیں اس کی وجہ کہ نون عرابی وہ نون ہے جو مزارے کی درچ زیل جگہوں پر آتا ہے اور بعض حالات میں گرا دیا جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے وہ جگہیں مذکر فعل مزارے میں چار ہیں یفعلانی قانون یفعلونہ قانون تفعلانی قانون اور تفعلونہ قانون یہ جتنے بھی نون ہے نا اس کے آخر میں یہ سارے کے سارے نون عرابی کہلاتے ہیں عرابی اس لیے کہلاتے ہیں کہ جب اس سے قبل کچھ زیادتی ہوتی ہے حروف وغیرہ کی تو یہ نون گر جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ عراب کے اندر ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی لفظ سے پہلے کچھ آ جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایڈیشن ہو جاتا ہے جیسے مرکب ادافی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے عبداللہ ہی اب عبدن کو جب میں اللہ کے ساتھ ملا رہا ہوں فریز بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے عبدن کی تنوین کو ختم کرنا پڑا تو یہ میں نے عرابی تبدیل کی ہے اور اللہ جو میں نے اس سے منصوب کیا ہے اضافہ کیا ہے تو میں نے اللہ کو حالت جن میں لے جانا ہے تو عراب یہی ہوتا ہے یعنی جب بھی کسی لفظ کے اندر کوئی بھی اضافہ ہو چاہے آگے کی طرف ہو یا پیشے کی طرف ہو تو اس کے لاسٹ جو لیٹر ہے اس پر کیا کیا تبدیلی آنی ہے اس کو عراب کہتے ہیں یہ ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اچھا تو یہ جو نون ہے آپ دیکھیں آخر میں تو ابھی ہم جو اگلا چپٹر کریں گے اس کے بعد والا اس میں آپ دیکھئے گا کہ وہاں پر اضافہ جات ہوگا جس کی وجہ سے یہ والا جو نون ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے یعنی کہ عرابی تبدیلی آتی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ استعمال کیا تھا کہ یہ عوامل کے لئے تھا شاید آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا کہ میں نے ہمیں غروف جارہ بتایا تھا غروف مشبہ بھی فعل بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو غروف جارہ ہیں یہ اپنے آگے والے اسم کو حالات جرمے لے جاتے ہیں تو جو بھی نرز عرابی تبدیلی لے کے آتا ہے انہیں عوامل کہتے ہیں عمل کرنے والے عمل کرنے والے ہیں تو اب دیکھئے یہ تفعلونہ کا جو نون ہے تفعلانی یہ فعلونہ کا نون اور یہ فعلانی یہ سارے کے سارے نون نون عرابی کہلاتے ہیں بعض حالات میں گر جاتے ہیں وہ حالات کون سے ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں مونس کی اندر تین جگہ پہ تفعلانی کا نون تفعلینہ کا نون اور تفعلانی کا نون یعنی کہ دو تصمیہ کے غائب میں اور متقلب مخاطب میں اور ایک واحد مخاطب مونس میں تفعلینہ کا نون یہ آپ کے نون غیرابی کلاتے ہیں چار مذکر میں اور تین مونس میں اس کو آپ اچھی طرح سے یاد اکھیجے گا کیونکہ اچھا ایک اوہ دیکھئے گا یہاں پر میں لکھ رہا ہوں یفعلنا تفعلنا کوئی بھی تبدیل نہیں یہ ایسے کہ ایسے ہی رہتے ہیں چاہے اس سے پہلے کچھ بھی لگ جائے